دل آخر اس رائے میں لال بچرے پہنی بار مندریاں پر آ چکے ہیں جس کی ویڈیو تھرڈ ٹیمپل بنانے والی تنظیم در ٹیمپل اسٹیوشن نے ریلیز کی ہے۔ یہ وہ لال بچرے ہیں جس کا انتظار یہودی دو ہزار سال سے قد رہے تھے۔ لال بچرے ملنے کے بعد یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصہ کو منادم کر کے اس کی جگہ حیقل سلیمانی تعمیر کرنے کا وقت آ گیا ہے تاکہ یہودیوں کا مسیحہ یعنی دجال آ سکے اور یوں پوری دنیا پر انتہ غلبہ ہوگا۔ لال بچروں کی اسٹوری یہ ہے کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حیقل سلیمانی یعنی ٹیمپل ماؤنٹی تعمیر سے پہلے لال بچروں کی ضرورت ہے۔ انہی لال بچروں کی تلاش میں یہودی عدل بھی دنیا بھر میں پھیرتے رہے۔ آخر کار انہیں امریتی شہر ٹیکسس میں یہ لال بچرے مل ہی جائے جنہیں ستمبر میں خفیہ طور پر جہاز بے بھڑھ کر اسرائیل شفت کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اکتوبر میں وزہ اور اسرائیل کی جنگ کا آغاز ہو گیا جس کی وجہ انہی لال بچروں کو بتایا جا رہا ہے۔ یہودی زینش کا ماننا ہے کہ ان بچروں کو جلا کر ان کی راکھ سے سہونی وصل تر کے پاکھیدہ ہوں گے۔ اس کے بعد حیقل سلیمانی کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے یہودیوں کو اس بات سے انتظار ہے لیکن امت مسلمان غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ مسجد اکسہ کی عردد خدائی بھی کی جائے چکی ہے۔ بارودی سرنگیں بھی نصف ہو چکی ہیں تاکہ لال بچروں کی قربانی کے ساتھ ہی مسجد اکسہ کو گرانے کا کام شروع کیا جائے۔ یہودی عقیدے کے مطابق لال بچروں کی قربانی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کی عمر تین سال تک نہ پہنچ جائے اور یہ سر سے لے کر تیر تک سرخ وندت کے حامل ہونے چاہیے۔ یہ لال بچرے اب یہودیوں کو مل چکے ہیں جو آٹھ اپریل کو تین سال کے ہو جائیں گے۔ اگر اپریل میں لال بچروں کی قربانی ہوتی ہے تو اس کے بعد مسجد اکسہ کو مردم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد عالمی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جو مسلم دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اپریل کا مہینہ اہم قرار دیا جا رہا ہے اور ان لال بچروں کی قربانی کے بعد یہودی اپنے مسیحہ یعنی دجالتے انتظار کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نہ تو میڈیا ڈسکس کر رہا ہے اور نائی حکم بڑاں اس پر بات کا نگلے تیار ہیں۔ اس لئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور دجال سے حفاظت کے لیے سورہ قحف کی شروع کی آیات کا ورک کیجئے۔